دوستوں جو ہے صحیح ویڈیو میں ہے وہی نمشکر میں ہوں جے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کریم ٹی وی دوستوں آج کے ویڈیو میں ہونڈا یونیکون کا جو اولڈر ورزن ہے بی ایس فور اور حال ہی میں جو نیو ورزن لانچ ہوا ہے بی ایس سکس ان دونوں کے بیچ میں رائیڈ کوالیٹی اور پرفومنس کا کمپیریزن ہم لوگ کرنے والے ہیں میں نے یہ دونوں گاڑیاں چلائیے تو میں اپنا یوزر ایکسپرینس شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو ویڈیو میں آگے بٹھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے انفو کریم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تورن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کوئی اس طرح کی لیٹس امیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کی جان کری آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اولڈر یونیکون کی جو بی ایس فور ورزن میں آتی تھی کافی مضبوط ٹکاو اور بہت ہی شاندر گاڑی تھی تو اس گاڑی میں آپ کو مل جاتا تھا ون فورٹی نائن پوائنٹ ٹو سی سی کا اینجن جو پروڈیوز کرتا تھا ٹویل پوائنٹ نائن پی ایس کا پاور ایڈ ریٹ اف ایٹ تھاؤزن رپی ایم اور میکسیمم ٹورک آپ اس میں مل جاتا تھا ٹویل پوائنٹ ایٹ نیوٹن میٹر کا ایڈ ریٹ اف فائی تھاؤزن فائی ہونڈر ارپی ایم اور کافی وزندار گاڑی تھا اور کافی سٹیبل اور جب آپ اس کو ہائی سپیڈ میں بھی چلاتے ہیں ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ میں تو بھی گاڑی ایک دم سٹیڈی رہتی تھی آپ کو ایک دم کونفیڈنس فیل ہوتا تھا اور گاڑی میں زرہ سا بھی وائیبریشن نہیں ہوتا تھا جو اولڈر ورزن کا یونکون تھا بی ایس فور وائلہ اس میں تو اب یہ جو نیا وائلہ یونکون ایویلیبل مارکٹ میں وہ ابھی ایک سو پچاس سیسی نہیں رہا ابھی وہ وان سکسٹی یونکون ہے اور اگر آپ نے یہ گاڑی دیکھی ہوگی تو اس میں جو گاڑی میں جو سٹیکرنگ ہے اس میں سے وہ سی بی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس میں ہارنٹ کا اینجن ایویلیبل ہے وان سکسٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی سیسی ایسی کا اینجن جو پروڈیوس کرتا ہے ٹویلل پوائنٹ سیونٹی تری بی ایچ پی کا پاور اید دی ریٹ آف سیون تھاؤن فائیونٹڈ آر پی ایم اور اس میں آپ کو میکسیمم ٹارک مل جاتا ہے فورٹین نیوٹن میٹر کا اید دی ریٹ آف فائیون تھاؤن آر پی ایم لیکن اور ایک دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ یہ گاڑی جو ہے بی ایس سکس والا وہ بی ایس فور کے مقابلے چھے کیلو اس کا وزن کم ہے اوکے اور پاور زیادہ ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو جو اولڈر ورزن ہے اس کے مقابلے پاور ٹارک سب کچھ پک اپ سب زیادہ مل جاتا ہے لیکن اس کا وزن بھی تھوڑا کم ہے تو یہ تھوڑا مطلب اس کا ڈاؤن سائیڈ ہے بات کرتے ہیں لکس کی دوستوں تو دونوں گاڑیاں بی ایس فور اور بی ایس سکس یونیکون میں آپ کو کوئی چینجز دیکھنے کو نہیں ملے گا ایک ہی چینج آپ جاتا جاتا نوٹس کریں گے کہ ایک میں کاربیوریٹر ہے دوسرے میں فیول انجیکشن ہے دونوں ہی گاڑیاں بی ایس فور یونیکون اور بی ایس سکس یونیکون کا اینجن کافی سمو تھے ایک جیسے ریسپونسیو ہے ریفائنڈ ہے میں نے یہ دونوں گاڑیوں کا ٹیسٹ ریو لیا ہے بہت کافی چلایا ہے اور یہ پایا کہ جب میں نے یہ اولڈر یونیکون جو بی ایس فور والا یونیکون ہے اس کو ہائی سپیڈ میں چلایا ہے نائنٹی ہنڈرڈ پہ تو کافی سٹیبل رہتا تھا تھوڑا بھی وائی بریشن اس میں نہیں تھا لیکن یہ جو نیا والا یونیکون ہے بی ایس سکس ویریانٹ کا وہ سیونٹی فائو کے اوپر سپیڈ میں تھوڑا سا وائی بریٹ کرنے لگتا ہے اور تو آلڑی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بی ایس سکس یونیکون کا جو وجن ہے وہ بی ایس فور یونیکون سے چھے کلو کم ہے تو یہ میرے کو بہت ہی بڑا ڈاؤن سائیڈ لگا یہ نئے یونیکون کا کہ سیونٹی فائو سپیڈ کے اوپر یہ وائی بریٹ کرنے لگتا ہے لیکن جبکہ اولڈر یونیکون میں اگر آپ دیکھیں گے بی ایس فور ورشن کا تو کافی مزہ آتا ہے آپ کو اس میں ہائی سپیڈ میں انجن بھی کافی ریفائن رہتا ہے پھورا سموث رہتا ہے اور تھوڑا سا بھی وائی بریشن آپ کو فیل نہیں ہوتا جو اولڈر ورشن یونیکون ہے اس میں لیکن یہ نئے حوالے میں یہ تھوڑا ڈاؤن سائیڈ ہے اور دوسرا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے ساتھ میں اس کے رسک بھی بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو جاتا سے زیادہ ساؤدان رہنا پڑتا ہے بات کرتا ہوں میں یہ فیول انجیکشن ٹیکنالوجی کا جو نئے یونیکون میں یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر فیول انجیکشن پمپ جو ہے اگر وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پورا سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے وہ مطلب آپ کے بجٹ پر کافی بار ہی پڑھ سکتا ہے تو آپ کو بہت ہی ڈبل ساؤدان رہنا پڑتا ہے انجین میں ہر وقت کم سے کم دو تین لٹر کا پیٹرول تو رہنا ہی چاہیے ورنہ آپ کو مصیبت ہو سکتی ہے لیکن یہ پروبلم جو ہے وہ ڈڈر ورشن یونیکون بی ایس فور ورشن کا اس میں بلکل آپ کو نہیں ملے گا اور ایک چیز دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال کے وقت میں آپ بی ایس فور ویریانٹ والے یونیکون تو نہیں لے پائیں گے آپ کو یہ بی ایس سکس والا ورشن خریدنے ہی پڑے گا تو یہ جو میں نے آپ کو ساؤدانیا بتائی اس کو آپ فالو کیجئے تو آپ کو ایک اچھا رائیڈنگ ملے گا اگر آپ کو یہ بی ایس فور ورشن والا گاڑی لینا ہی ہے جو میرے حساب سے بہت ہی مست گاڑی ہے اوکے بہت ہی بڑیا ایکسپریئنس ہے اس میں میرا اوکے اگر آپ کو بی ایس فور ورشن والا گاڑی لینا ہے تو آپ اپنے ڈیلر کو کونٹیک کیجئے وہاں پر جس جس کسٹمر نے مطلب وہ ڈیو کو نہیں بھرا ہوگا تو گاڑیاں سیس ہو جاتی ہے تو ان گاڑیوں میں سے می بھی آپ کو بی ایس فور یونیکون مل جائے یا پھر آپ کو سیکنڈین گاڑی لینی پڑے گی آپ اپنے ساتھ ایک میکنک کو لے کے جائیے جو مطلب گاڑی کی کنڈیشن کو چیک کر کے آپ کو کنفرم کرا سکتا ہے کہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں یا نہیں اوکے کیونکہ بی ایس فور والا گاڑی جو ہے آپ نئی گاڑی آپ دکان میں جا کے کیونکہ بی ایس سکس ای ایویلیبل تو انت میں دوستوں میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے تگڑا مجبوت ریسپونسیو اور جو ایک دم بڑیا جو گاڑی ہے وہ بی ایس فور والا یونیکون ہے بی ایس سکس والا نہیں ہے تو دوستوں آپ کو ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے جتنا ہو سکے آپ کے فرینڈس ریلیٹیوز سب میں شیئر کیجئے اوکے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے تو ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک thank you and have a very great day موسیقی